موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین گئے وقت ہم لخا کی انجل باب دس غور کرے آج ہم اٹھائیں گے باب گیارہ اور دیکھیں گے کہ خدا ہم کو یہ باب گیارہ کے ذریعے سے کیا سکھانا چاہتا ہے ہم پڑھیں گے آیت ایک سے آیت نو تک لکھا ہوا ہے پھر ایسا ہوا کہ وہ کسی جگہ دعا مانگتا تھا جب مانگ چکا تو اس کے شاگردوں میں سے ایک نے اس سے کہا اے خداون جیسا یوہنہ نے اپنے شاگردوں کو دعا مانگنی سکھائی تو بھی ہمیں سکھا اس نے ان سے کہا جب تم دعا مانگو تو کہو کہ اے باب تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہت آئے ہماری روز کی روٹی ہر روز ہمیں دیا کر اور ہمارے گناہوں کو ماف کر کیونکہ ہم بھی اپنے ہر غرضدار کو ماف کرتے ہیں اور ہمیں آزمائش میں نالا پھر اس نے ان سے کہا تم میں سے کون ہے جس کا ایک دوست ہو اور وہ تجھے دے نہیں سکتا میں تم سے کہتا ہوں اگرچہ وہ اس سبب سے کی اس کا دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے تاہم اس کی بے ہیائی کے سبب اٹھ کر جتنی درکار ہیں اسے دے گا پس میں تم سے کہتا ہوں مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو پاؤ گے دروازہ کھٹ کھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا تو پیارے بھائی اور بھین یہاں اگر ہم غور کریں گے تو مسیح کے شاگردوں میں کا ایک شاگرد مسیح کے پاس آیا اور یہ شاگرد کی ایک عرضی تھی خداون جیسا یوہنہ نے اپنے شاگردوں کو دعا مانگنی سکھائی تو بھی ہمیں سکھا پیارے دوست کیا کوئی آپ کے لیے اور میرے لیے یہ بول سکتا کیا یہ شاگرد یوہنہ بابتزمہ دینے والے کو دیکھ چکا تھا کہ انہوں وہ انسان ہیں جو دعا کرتے ہیں اور ان کی دعا کی زندگی یہ شاگرد کے دل کو چھوئی یہ شاگرد بھی دعا کرنے کے لیے سیکھنا چاہتا تھا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے ہم کو دیکھنا کہ ہم کتہ دعا کرتے ہیں اور ہمارے دعا کی زندگی ان کے دلوں کو چھونا اور ان کے زندگی میں بھی خواہش پیدا ہونا دعا کرنے کے لیے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ سارے خدا پرست لوگاں دعا کرنے میں مصروف رہتے تھے اور دعا کرنے والے لوگ تھے آج اگر ایک ایمان رکھنے والا اپنے روحانی زندگی میں کمزور پڑ گیا ہے بولے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ دعا کرنے میں اس کی دلچسپی نہیں ہے مسیحہ صاف صاف بولتے ہیں کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا مسیح ان لوگوں کے سامنے وہ دوست کا مثال رکھ کے سمجھائے کہ کیسا وہ دوست اپنے دوست کے پاس سے روٹی حاصل کرا تو میرے بھائی مسیح کے شاگرد کے دل میں دعا کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور یہ خواہش ہمارے دل میں بھی پیدا ہونا چاہیے دعا کے ذریعے سچ خدا ہمارے زندگی میں کام کرتا ہے آیت دس سے انیس پڑھیں گے لکھ ہوا ہے کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے اور جو ڈھونٹا ہے وہ پاتا ہے اور جو کھٹ کھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا تم میں سے ایسا کونسا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے یا مچھلی مانگے تو مچھلی کے بدلے اسے سام دے یا انڈا مانگے تو اس کو بچھو دے پس جبکی تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینی جانتے ہو تو آسمانی باپ اپنے مانگنے والوں کو روح الخدس کیوں نہ دے گا پھر وہ ایک گنگی بدرو کو نکال رہا تھا اور جب وہ بدرو اتر گئی تو ایسا ہوا کہ گنگا بولا اور لوگوں نے تاجب کیا لیکن ان میں سے باز نے کہا یہ تو بدروں کے سردار بالزبول کی مدد سے بدروں کو نکالتا ہے بعض اور لوگ آزمائش کے لیے اس سے ایک آسمانی نشان طلب کرنے لگے مگر اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا کہ جس کسی بادشاہت میں پھوٹ پڑے وہ ویران ہو جاتی ہے اور جس گھر میں پھوٹ پڑے وہ برباد ہو جاتا ہے اور اگر شیطان بھی اپنا مخالف ہو جائے تو اس کی بادشاہت کس طرح خیام رہ گی کیونکہ تم میری بابت کہتے ہو کہ یہ بدروں کو بالزبول کی مدد سے نکالتا ہے اور اگر میں بدروں کو بالزبول کی مدد سے نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں پس وہی تمہارے منصف ہوں گے پیارے بھائر بھین کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ خدا سورائے کیا آپ یہ محسوس کرتے ہیں کیا کہ جب آپ دعا کر رہے ہیں خدا اپنے جگہ پہ سورائے کیا آپ یہ یقین کرتے کیا کہ خدا آپ کے دعا کا جواب دینا نہیں چاہتا ہے میرے بھائی خدا آپ کے دعا کا جواب ضرور دینا چاہتا ہے اگر ہم یسیہ نبی کی کتاب باب 65 اور آیت 24 پڑھیں گے تو وہاں لکھا ہوا ہے اور یوں ہوگا کہ میں ان کے پکارنے سے پہلے جواب دوں گا اور وہ ہنوس کہنا چکیں گے کہ میں سن لگا تو پیارے دوست خدا کا وعدہ ہے کہ انہیں ہمارے دعا کا جواب ضرور دیں گا تھوڑے لوگاں یہ سنستے کہ خدا ان کے دعا کو نہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے مگر ایسی بات نہیں ہے بعضی وقت خدا کا جواب نہیں رہتا یعنی کہ جو چیز ہم مانگتے ہیں ہم کو نئی کا جواب آ جاتا ہے مگر یہ بھی ہمارے لئے اچھا ہے کئی کو بولے تو خدا بہتر جانتا ہے کہ کونسی چیز ہم کو دینا اور کونسی چیز نہیں دینا خدا کے طرف سے نئی کا جواب آنا بھی ایک اچھا جواب ہے اور ہمارے اچھے کے لئے ہے یا میں آپ لوگوں کو ایک خاص چیز بتانا چاہوں گا کہ آپ دعا میں جانے سے پہلے آپ اپنے دل میں یہ یقین کرنا کہ خدا آپ کا باپ ہے یوہنہ کی انجل باب ایک اور آیت بارہ میں لکھاوا ہے لیکن جتنوں نے اسے خبل کیا اس نے انہیں خدا کے فرزن بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں ہمارے دل میں یہ یقین کرنا کہ یسو مسیح ہمارے گناہوں کے معافی کیلئے سلیپ پہ اپنی جان دیئے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے ہم کو خدا کا فرزن بناتی ہے تو جب آپ خدا کو اپنا باپ بناتے ہیں تو کیا انہیں آپ کے دعا کا جواب نہیں دیں گا کیا سوچو تھوڑی دیر کے لئے آیت بیس سے اٹھائیس میں لکھا ہوا ہے لیکن اگر میں بدروں کو خدا کی خدرت سے نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہت تمہارے پاس آ پہنچی جب زوراوار آدمی ہتیار باندے ہوئے اپنی ہویلی کی رکوالی کرتا ہے تو اس کا مال حفاظت سے رہتا ہے لیکن جب اس سے کوئی زوراور حملہ کر کے اس پر غالب آتا ہے تو اس کے سب ہتیار جن پر اس کا بھروسہ تھا چھین لیتا اور اس کا مال لوٹ کر باند دیتا ہے جو میری طرف نہیں وہ میرے اقلاف ہے اور جو میرے ساتھ جمع نہیں کرتا وہ بکھرتا ہے جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سکھے مقاموں میں آرام ڈھونٹی پھرتی ہے اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے کہ میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں اور آ کر اس سے جھاڑاوا اور آراستہ پاتی ہے پھر جا کر اور ساتھ روئیں اپنے سے بری ہمرا لے آتی ہیں اور وہ اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو ایسا ہوا کی بھیڑ میں سے ایک عورت نے پکار کر اس سے کہا مبارک ہے وہ پیٹ جس میں تو رہا اور وہ چھاتیاں جو تو نے چوسیں اس نے کہا ہاں مگر زیادہ مبارک وہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں پیارے بھائی اور بہن یہ پکی بات ہے کہ فرسیہ مسیح کے موجزوں کا انکار نہیں کر سکے کئی کو بولے تو ان لگا اپنے آنکھوں سے مسیح کو موجزے کرتے ہوئے دیکھے مگر پھر بھی یہ لوگ مسیح کو کچھ نہ تو کچھ بولنا چاہتے تھے ان لگا یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مسیح خدا کے طرف سے نہیں ہیں اور خدا کے طاقت سے یہ کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ بدروں کے سردار بالزبول کے مدد سے یہ کام کر رہے ہیں یہ ان کے لفظ جو ہیں خدا کے نام پہ کفر بکے ویسا تھے مگر مسیح صاف صاف ظاہر کر دیے کہ فرسیوں کے خیالات بلکل غلط ہیں اب سوال یہ پڑا ہوتا ہے کہ جب مسیح یہ لفظوں کا استعمال کرے کہ خدا کی بادشاہت تمہارے پاس آ پہنچی تو اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسیح ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں جو تم لوگ کے بیچ میں ہوں میں ہوں خدا کی بادشاہت مسیح ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ انہوں ان لوگوں کے بیچ میں آ پہنچے ہیں آگے اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح زوراوار آدمی کے بارے میں بات کرتے ہیں زوراوار آدمی شیطان ہے یہ جو آدمی بدرک کا شکار تھا اس کے ذریعے سے یہ ثابت ہو رہا تھا کہ اس کے اندر شیطان کام کر رہا ہے مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان کی طاقت مسیح کے سامنے ٹکنے سکتی اور کلام بتاتا ہے کہ مسیح وہ آدمی کے اندر سے بدرک کو نکالے اور وہ آدمی بولنے لگا آگے مسیح جو ہیں ناپاک روح کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب مسیح ہمارے سارے گناہوں کو ماف کر دیتے ہیں اور ہم کو ایک نئی زندگی دیتے ہیں تو ہمارا دل خالی رکھنا نہیں چاہیے بلکہ ان کے کلام کو ہمارے دل میں بھر لینا چاہیے جب ان کا کلام ہم ہمارے دل میں بسا لیتے ہیں تو ان کا کلام ہماری مدد کرتا ہے ہم کو گناہ سے دور ہونے کے لیے آیت 29 سے 36 میں لکھا ہوا ہے جب بڑی بھیڑ جمع ہوتی جاتی تھی تو وہ کہنے لگا کہ اس زمانے کی لوگ برے ہیں وہ نشان طلب کرتے ہیں مگر یونس کے نشان کے سوائے کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا کیونکہ جس طرح یونس نناوے کے لوگوں کے لیے نشان ٹہرا اسی طرح ابن آدم بھی اس زمانے کے لوگوں کے لیے ٹہرے گا دکھن کی ملکہ اس زمانے کے آدمیوں کے ساتھ عدالت کے دن اٹھ کر انہیں مجرم ٹہرائے گی کیونکہ وہ دنیا کے کنارے سے سلمان کے حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو سلمان سے بھی بڑا ہے نناوے کے لوگ اس زمانے کے لوگوں کے ساتھ عدالت کے دن کھڑے ہو کر انہیں مجرم ٹہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونس کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونس سے بھی بڑا ہے کوئی شخص چراغ جلا کر تہخانے میں یا پیمانے کے نیچے نہیں رکھتا بلکہ چراغ دان پر رکھتا ہے تاکہ اندر آنے والوں کو روشنی دکھائی دے تیرے بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے جب تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن بھی روشن ہے اور جب خراب ہے تو تیرا بدن بھی تارک ہے پس دیکھنا جو روشنی تجھ میں ہے تارکی تو نہیں پس اگر تیرا سارا بدن روشن ہو اور کوئی حصہ تارک نہ رہے تو وہ تمام ایسا روشن ہوگا جیسا اس وقت ہوتا ہے جب چراغ اپنی چمک سے تجھے روشن کرتا ہے تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو مسیح جو ہیں نشان طلب کرنے کے بارے میں بتاتے ہیں نشان کا مطلب ہے کہ ان کا تسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا یہاں مسیح جو ہیں لوگوں کے سامنے پرانا اہنامہ میں سے دو واقعے رکھتے ہیں جس میں پہلا واقعہ ہے یونہ نبی کا یونہ نبی واقعی میں مردوں میں سے زندہ ہوئے جب انہوں مچھلی کے پیٹ میں تھے خدا ان کو اندھیرے میں سے اور موت میں سے نکال کے روشنی اور زندگی میں لائیا یونہ نبی کا تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہنا پھر باہر آنا مسیح کی موت اور ان کے تسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنے کے طرف اشارہ کرتی ہے کلام بتاتا ہے کہ یونہ نبی جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اور پیٹ میں سے نکل کے ننوہ کو گئے اور خدا کے خیر کے پیغام کو پہنچائے تو لوگ توبہ کرے اور خدا کے طرف رجوع ہوئے مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسیح جب خدا کے پیغام کو اسرائیلوں کے پاس لائے تو اسرائیلیاں خدا کے پیغام کو اور مسیح کو خبول نہیں کرے آگے کلام چراخ اور چراخدان کے بارے میں بتاتا ہے پیارے بھر بن جب ہم یسو مسیح پہ ایمان لاتے ہیں تو ہمارا ایمان ظاہر کرنا ضروری ہے نئے تو لوگاں کیسا جانیں گے کہ ہم مسیح پہ ایمان لائے ہیں اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی ہے ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہم ایک پاک اور بے عیب زندگی گزارنا یعنی کہ ہمارے زندگی کے ذریعے سے مسیح جو ہیں لوگوں کو نظر آنا لوگ دیکھنا کہ ہمارے اندر بسے ہوئے مسیح ہیں میرے دوست مسیح ہمارے چیراخ ہیں اور یہ چیراخ کو ہمارے زندگی سے ظاہر کرنا تاکہ یہ چیراخ کی روشنی لوگوں پہ پڑے ویسا یہ چیراخ کو ہم ہمارے دن میں چھپا کے رکھنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا ہے آیت سینٹی سے پائنٹالیس میں لکھا واہ ہے جب وہ بات کر رہا تھا تو کسی فرسی نے اس کے دن کی دعوت کی پس وہ اندر جا کے کھانا کھانے بیٹھا فرسی نے یہ دیکھ کر تاجب کیا کہ اس نے کھانے سے پہلے غصول نہیں کیا خداون نے اس سے کہا کہ اے فرسیو تم پیالے اور رکابی کو اوپر سے تو صاف کرتے ہو لیکن تمہارے اندر لوٹ اور بدی بھریوی ہے اے نادانوں جس نے باہر کو بنایا کیا اس نے اندر کو نہیں بنایا ہاں اندر کی چیزیں خیرات کر دو تو دیکھو سب کچھ تمہارے لئے پاک ہوگا لیکن اے فرسیو تم پر افسوس ہے کہ پودینے اور صداب اور ہر ایک ترکاری پر دہیا کی دیتے ہو اور انصاف اور خدا کی محبت سے غافل رہتے ہو لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے اے فرسیو تم پر افسوس ہے کہ تم عبادت خانوں میں عالی درجے کی کرسیاں اور بازاروں میں سلام چاہتے ہو تم پر افسوس ہے کیونکہ تم ان پوشدہ خبروں کی مانند ہو جن پر آدمی چلتے ہیں اور ان کو اس بات کی خبر نہیں پھر شرعہ کے عالموں میں سے ایک نے جواب میں اس سے کہا کہ اے استاد ان باتوں کے کہنے سے تو ہمیں بھی بے عزت کرتا ہے تو آیت سائنٹیس میں کلام بتاتا ہے کہ ایک فرسی مسیح کی دعوت کرا آپ کیا سمجھتے کیا یہ فرسی اپنے خوشی سے مسیح کی دعوت کرا کیا میں نہیں سمجھتوں یہ فرسی مسیح کی دعوت اس لئے کرا کہ مسیح کو ان کے باتوں میں پھسائے یا پھر کچھ غلط کام کرتے ہیں تو اس پہ نظر کریں اور اگر ہم آیت آیت آٹیس میں دیکھیں گے تو یہ فرسی ایک بات غور کرا اور وہ بات یہ تھی کہ مسیح ہاتھ دھوئے بخر کھانا کھانے بیٹ گئے میرے دوست انسان اتنا کمزور ہے کہ اوپری حالت پہ غور کرتا مگر خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے کہ ہمارا دل کیسا ہے ہمارا دل نیکی سے بھراوا ہے یا بدی سے یہ سارے چیزاں خدا دیکھتا ہے اور ایک کمزوری یہ فرسیوں میں یہ تھی کہ ان کے دل صاف نہیں تھے ان کے دل میں کسی کے لئے بھی محبت پیدا نہیں ہوتی تھی یہ لوگ اپنے کمائے کا دسویں حصہ تو دیتے تھے مگر ان کے دل میں خدا کی محبت نہیں تھی خدا تو پسند کرتا ہے کہ ہم ہمارے کمائے کا دسویں حصہ اس کے لئے نکالنا مگر یہ ہمارے لئے کافی نہیں ہے یاد رکھو ہم ہمارے کمائے کا دسویں حصہ نکالنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے لئے اپنے دل میں محبت پیدا کرنا فرسیوں میں ایک اور کمزوری یہ تھی کہ ان لوگوں کو عہدہ ہونا ضروری تھا عبادت خانوں میں وہ چاہتے تھے کہ ان کو عہدہ ملے مگر مسیح یا ان لوگوں کے لئے افسوس کرتے ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ عہدے کے چکر میں انسان خدا کو بھول جاتا ہے مسیح چاہتے ہیں کہ ہم ہمارا دل خدا میں لگائے رہنا اور عہدے میں نہیں لیکن آج ہم کلسیہ میں دیکھیں تو ہم محسوس کریں کہ لوگ عہدے کے پچھے پڑے ہوئے ہیں حد سے زیادہ وہ بھی اب ہم آیت چھہالیس سے ترپن پڑیں جو کہ یہ باپ کے آخری آیتیں ہیں لکھا وہ ہے اس نے کہا اے شرعہ کے عالموں تم پر بھی افسوس ہے کہ تم ایسے بوج جن کا اٹھانا مشکل ہے تم پر افسوس ہے کہ تم تو نبیوں کی خبروں کو بناتے ہو اور تمہارے باپ دادا نے ان کو ختل کیا تھا پس تم گواہ ہو اور اپنے باپ دادا کے کاموں کو پسند کرتے ہو کیونکہ انہوں نے تو ان کو ختل کیا تھا اور تم ان کی خبریں بناتے ہو اسی لئے خدا کی حکمت نے کہا ہے کہ میں نبیوں اور رسولوں کو ان کے پاس بھیجوں گی وہ ان میں سے بعض کو ختل کریں گے اور بعض کو ستائیں گے تاکہ سب نبیوں کے خون کی جو بنا عالم سے بہایا گیا اس زمانے کے لوگوں سے باس پرس کی جائے حبل کے خون سے لے کر اس زکریہ کے خون تک جو خربنگا اور مقدس کے بیچ میں حال خوا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اسی زمانے کے لوگوں سے سب کی باس پرس کی جائے گی اے شرعہ کے عالموں تم پر افسوس ہے کہ تم نے معرفت کی کنجی چھن لی تم آپ بھی داخل نہ ہوئے اور داخل ہونے والوں کو بھی روکا جب وہ وہاں سے نکلا تو فخی اور فرسی اس سے بہترہ چمٹنے اور چھڑنے لگے تاکہ وہ بہت سی باتوں کا ذکر کرے اور اس کی گھاٹ میں رہے تاکہ اس کے موں کی کوئی بات پکڑے پیارے بھائیر یہ شرعہ کے عالم مذہبی باتوں کے طور طریقے پہ چلنے کے لئے دوسروں پہ زور دیتے تھے مگر ان لوگاں خود وہ مذہبی باتوں پہ عمل کنا نہیں چاہتے تھے مسیح کا بولنے کا مطلب یہ تھا کہ جب تم خود مذہبی باتوں پہ عمل نہیں کر سکتے تو دوسروں کو کھئی کو بولتے عمل کرو بول جتہ آپ خانون اور خیدے بناتے جائیں گے اتاچ آپ لوگوں پہ بوجھ دالے جائیں لوگاں جو بڑی آسانی کے ساتھ دوسروں پہ بوجھ دالتے مگر جب وہ بوجھ خود کو اٹھانا رہتا تو میلوں دور رہتے مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسیح یہ دنیا میں آئے لوگوں کے کندوں پہ مذہبی باتوں کا بوچ دالنے کے لئے نہیں بلکہ گناہ سے اور مذہبی باتوں سے چھوٹکارا دلانے کے لئے مذہبی باتیں ہم کو نجات کے طرف نہیں بڑھاتے بلکہ یسو مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے نجات پاتے ہیں مگر بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ فرسیان یا شریعت کے استادان یہ بات کو نہیں سمجھ سکے ان لگا نہیں سمجھ سکے کہ خدا کئی کو یسو مسیح کو یہ دنیا میں بھیجا اگر یہ لوگ مسیح کے لئے اپنا دل کھولتے رہتے تو ان سے بحث نہیں کرتے تھے بلکہ ان پہ ایمان لاکے گناہوں کی معافی حاصل کر ہمیشہ کی زندگی حاصل کرتے تھے حجت کرنے سے یا بحث کرنے سے ہم اپنے آپ کو روکتے ہیں سچائی کے پہچان تک پہنچنے کے لئے ہم کو حجت کرنا نہیں ہے بلکہ کلام میں جو لکھا وہ جس کے وجہ سے یہ لوگ روحانی زندگی کھو بٹھے تو پیارے بھائی اور بہن کیا آج آپ یہ سنہر موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیں گیا جو خدا آپ کو مفت میں گناہوں کی معافی دینا چاہتا ہے گناہوں کی معافی حاصل کرنا نہیں چاہیں گیا جو خدا آپ کو مفت میں ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے لینا نہیں چاہیں گے کیا ہمیشہ